ہیلو جکس کیسے آپ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پنجاب حکومت کے سو دن پہلے سو انقلابی دن جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بہت سے کانٹنٹ کریٹرز اس حوالے سے ویڈیوز بنا رہے ہیں تو میں نے سوچا میں کیوں پیچھے رہوں اور اس حوالے سے میں ایک اچھی ریسرچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ پنجاب حکومت کے پہلے سو دنوں میں کیا کیا کارنامے ہوئے ہیں سب سے بڑا کارنامہ تو یہ ہوئے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہے ہیں اور اس سے کانٹنٹ کریٹرز کی ایک لائن کھڑی کی جا رہی ہے ایک کھیب تیار ہو رہی ہے جیسا کہ سی ایم صاحبہ نے خود کہا تھا کہ ٹک ٹاک محنت سے بنتی ہے تو اس سے بہت سے جو اپ کمنگ ٹک ٹاکرز ہیں ان کو بہت زیادہ انسپریشن ملی ہوگی اور وہ بھی اس فیلڈ میں بہت تیزی سے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے ٹک ٹاک پر اور آپ کو ہر طرح کے سائز کا ہر طرح کے جینڈر کا اور ہر طرح کی ورائیٹی کا کانٹنٹ کریٹر اب آپ کو نظر آ رہا ہے ٹک ٹاک پر اب تو اس سے واضح نظر ہوتا ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ کتنی سیریس ہے کانٹنٹ کریشن کو لے کر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کتنے زبردست ٹیکسز لگ رہے ہیں پورے پاکستان میں جو میرے خیال میں معیشت کے لیے ریڑ کی ہڈی ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ٹیکسز بہت ضروری ہیں سکنڈنیوین کانٹریز میں بھی ٹیکسز لیے جاتے ہیں حکومت چالیس ویسد لیتی ہے ٹیکس اور دیتی بھی ہے پاکستان کی حکومت صرف لیتی ہے دیتی کچھ نہیں تو اس میں ہمیں پاکستانی حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایک یونیک کام کر رہے ہیں کہ وہ صرف ٹیکسز لے جا رہے ہیں لے جا رہے ہیں لیکن دے کچھ نہیں رہے اب آپ دیکھ لیں نا الیکٹرسٹی کے جو بلز ہیں وہ کسی اور ملک میں اتنے زیادہ آتے ہیں بھلا بلکل بھی نہیں تو یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست چیز ہے کہ پاکستان کے ریوینیوز میں آپ لوگوں کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے جو آپ غریب لوگ ہیں آپ کے ٹیکسز کی وجہ سے ریوینیوز میں اضافہ ہو رہے ہیں اور حکومت کے لوگ بڑی بڑی گاڑیاں خرید رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا انقلاب ہے جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں پہلے سو دنوں کی یہ بھی ایک لا زوال داستان ہے نہیں نہیں کیمپینز چلائی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے بھی حکومت کو داد دینا بنتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں پیٹرل مہنگا ہو رہا ہے جب پیٹرل مہنگا ہو رہا ہے تو اس سے گاڑیاں کم چلیں گی جب گاڑیاں کم چلیں گی تو کاربن ایمیشنز کم ہوگی محول میں علودگی کم پھیلے گی اور لوگ زیادہ سے زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف جائیں گے تو یہ بھی حکومت کا ایک بڑا زبردست ایک ایسا نقدام ہے کہ وہ پیٹرل کی پرائسز دن بہ دن بڑھا رہی ہیں اور بجلی کی جو پرائسز ہیں اس کے بڑھنے سے بھی ایک فائدہ سب سے زیادہ کیا ہو رہا ہے کہ اب لوگ کم ایسی استعمال کریں گے ایسی آپ کا جو پورے محول کو خراب کرتا ہے جس کی وجہ سے ایک گلوبل وارمنگ ہوتی ہے کلائمٹ چینج کو روکنے کے لیے بھی یہ بجلی کے بیل ایک اہم کردار ادا کریں گے اور یہ بھی گورنمنٹ کا ایک قابل ستائش اقدام ہے کہ اتنی زیادہ بجلی مہنگی کر دو کہ ہم بجلی سے محروم ہو جائیں لوگ استعمال ہی نہ کر سکے بجلی اور واپس ہم مغل ایرہ میں چلے جائیں جہاں پر لوگ پنکھے جھلا کرتے تھے ایک دوسرے کے لیے تو اتنی شدید گرمی میں اور ہیومیڈیٹی میں آپ واپس ان طریقوں کی طرف جا رہے ہیں آپ زیادہ نیچر کے قریب ہوں گے آپ باغات اگائیں گے آپ ایسی کو گوڑ بائے بول دیں گے تو دیکھیں یہ حکومت کتنی زیادہ مخلص ہے جو نیچر فرنڈلی ایک حکومت ہے جو چاہتی ہے کہ آپ بھی قدرت سے دوستی کریں اور قدرت کے نظام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس شدید گرمی میں سائیکلوں پر اپنے دفاتر اور سکول جایا کریں اس سے بھی کاربن ایمیشنز شدید کم ہوں گی اور پاکستان میں گلوبل وارمنگ جو تیزی سے بڑی ہے وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جائے گی تو یہ گورنمنٹ کا ایک بڑا احسن اقدام ہے کہ بجلی اور پیٹرل جو اتنی زیادہ مہنگی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے لوگ سائیکلوں پر شفٹ ہوں گے اور نیچر کی طرف جائیں گے اور جتنا آپ گرمی کو برداشت کریں گے جتنا زیادہ پسینہ آئے گا اتنی زیادہ آپ کی ایکٹیویٹی ہوگی فیزیکل ایکٹیویٹی ہوگی اور منٹل ایکٹیویٹی ہوگی اور اتنی زیادہ آپ کے اندر ریزیلینس آئے گی تو آپ کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت ایسے اقدامات لے رہی ہے یہ بھی سو دنوں کا ایک زبردست حکومت کا اقدام ہے اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا دودھ مہنگا ہو گیا ہے دودھ بھی کوئی پینے والی چیز ہے اس سے تو بہت زیادہ فیٹ چڑ جاتا ہے حکومت چاہتی ہے کہ اب آپ کی بیلیز بالکل ختم کر دے آپ سائیکلوں پر جب سفر کریں گے آپ کو اتنا زیادہ پسینہ آئے گا آپ پنکھیں جلیں گے اور آپ دودھ بھی نہیں پییں گے تو آپ پتلے ہو جائیں گے جب آپ پتلے ہو جائیں گے تو آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو جائے گی تو یہ بھی گورنمنٹ کا ایک بہت ہی زبردست اقدام ہے کہ گورنمنٹ دودھ پر ٹیکس لگا کر دودھ کو مہنگا کر رہی ہے ہیٹس آف اور سب سے اچھی بات جو سگرٹ پر انہوں نے ٹیکس لگایا ہے ساری عوام پہلے سوٹوں پر لگی ہوئی تھی اب اتنے زیادہ ٹیکسز لگ جائیں گے کہ عوام سگرٹ بھی نہیں پی سکے گی اور یہ جو اتنا زیادہ گند عوام اندر لے کر جاتی ہے یہ بھی نہیں لے کر جائے گی اتنی زیادہ جو نیکوٹین ایمی فضول میں یہ لے جا رہے تھے اس کو بھی سلو ڈاؤن کی ہے حکومت نے ایک اور قابل ستائش اقدام کینسر فری پاکستان پاکستان زندہ باد اس کے علاوہ دیکھیں چوکلٹس مہنگی کر دی ہیں اور ایسی کئی چیزیں جو باہر سے آتی ہیں جن میں شوگر ہوتی ہے شوگر لیولز آپ کے انکریز ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے آپ کی چوکلٹس بھی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں اب آپ کے یہ جتنے بھی رومانٹک کپلز ہیں یہ ایک دوسرے کو چوکلٹ گفت نہیں کیا کریں گے ویلنٹائنز ڈے میں آلریڈی ڈکلائن آئے گا نو مور ٹو ویلنٹائنز ڈے حکومت کا یہ ایک بہت ہی احسن اقدام ہے جیسے آپ اپنے والدین سے کہانیاں سنتے ہیں کہ وہ اپنے بچپن میں شمہ جلا کے پڑھائی کیا کرتے تھے مومبتی کے ذریعے وہ گزارا کیا کرتے تھے اور پنکھیں جلا کرتے تھے اب آپ بھی اسی ایرہ میں واپس جا رہے ہیں آپ کے ماں باپنے کیسی مشکلات گزاری ہیں وہ اب آپ فیس کر سکیں گے صرف اور صرف اس حکومت کی وجہ سے تو یہ بھی ایک قابل ستائش اقدام ہے حکومت کا کہ حکومت ریلیٹ کروا رہی ہے بچوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان کی سٹرگلز کہ کس طرح وہ مشکل ٹائم گزارتے تھے مومبتیاں چلا کر پڑھائی کرتے تھے اور سائیکلوں پر سکول جایا کرتے تھے اب آپ بھی یہ کریں کرنا پڑے گا آپ کو اور اگر نہیں کریں گے تو ایسی کی تیسی آپ کی کرو اب آپ نے دیکھا یہ کتنے زبردست اقدام میں نے آپ کو گوائیں ہیں پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں ایک انقلاب بپا ہو رہا ہے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں اور یہ بڑا ایک زبردست مجھے لگ رہا ہے یہ نیچر کی طرف ایک شفٹ مارا ہے اس حکومت نے جو ایک انقلابی مومنٹ ہے ایک پیرڈائم شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو کہ ایک تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ جو جو اقدامات اس حکومت نے کی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بہت سے آپ کو میری طرح کے پیڈ بلاؤگرز نظر آئیں گے جو کہیں گے جی حکومت نے بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا سب اپنے اپنے اقدامات بتا رہے ہیں اپنے اپنی طریقے سے حکومت سے پیسے لے کر میں نے سوچا میں بھی حکومت سے تھوڑے بہت پیسے لے کر حکومت کی تعریفیں کروں اور اگر آپ کو میرے پر غصہ چڑ جائے تو ایڈوانس میں معافی لیکن یہ واقعی حکومت کے اقدامات ہیں آپ ان سے ڈنائے نہیں کر سکتے تو یہ ایک پیڈ پروموشن والی ویڈیو تھی جو آپ سمجھ سکتے ہیں دکھا رہی ہے کہ نیچر سے انٹریکشن کیسا ہوتا ہے اور کیسے آپ کو ریزیلینٹ بنایا جا سکتا ہے اس حکومت کی جے ہو ہر طرح سے اس حکومت کو میری سپورٹ ہے اب آپ کو کوئی اور ویلوگر نظر آئے جو حکومت کی تعریفیں کر رہا ہو تو اس سے نراز نہیں ہونا کیونکہ جتنے پیڑے حالات چل رہے ہیں کرنا پڑتا یار تھوڑا بہت اگر ٹیکسپیئر کا پیسہ کھا لیں تو کیا جاتا ہے کیا جاتا یار مطلب ہم سارے کھا رہے ہیں ہم نے تھوڑا سا کھا لیا تو کیا ہوا آپ کو بھی ملے گا سبر کریں آپ کو بھی ملے گا جب ٹائم آئے گا سب کا ٹائم آتا ہے تو ابھی آپ ہمارا ٹائم برداشت کر لیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے ان سو دنوں میں آپ کو حکومت کی سب سے بہترین چیز کیا لگی ہے مجھے تو ایسے لگ رہے جو سب سے بیسٹ پارٹ ہے کہ اب ہم اپنے والدین سے ریلیٹ کر پائیں گے جو پہلے ہم ہستے ہوتے تھے کہ کس طرح وہ مشکل زندگی گزارتے تھے اب ہم بھی اسی ٹائم میں واپس جا رہے ہیں اور جب ہم اپنے والدین کے دور میں واپس جائیں گے تو اس سے آگے مجھے ایسے لگتا ہے کہ مہن جدارو والا دور واپس آئے گا جب لوگ یہاں رہا کرتے تھے پہلی سیولائزیشن تھی چہہزار سال پہلے ہم اس کو بھی شاید ایکسپیرینس کر لیں جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پہ لائک کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے